نمبر پانچ اولاد کی اچھی تربیت اولاد کو دیندار بنانا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اولاد اس کے لئے دعا کرتی ہے مرنے کے بعد عمل تو ہے نہیں لیکن اس کے پیچھے اس کے لئے دعا کرنے والے ہوں جو گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریں دل کی گہرائیوں سے دعا کریں اس کی مغفرت کے لئے اس کے درجات کی بلندی کے لئے اس کی نجات کے لئے اس سے اچھا اور انسان کیا کر سکتا ہے کہ وہ خود تو نہیں کر رہا ہے اس کے بعد اس کی اولاد اس کے لئے دعا کر رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انْ قَطَعَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ سَلَافَهُ جب بعد میں مر جاتا ہے تو اس کے سارے عامال منقطع ہو جاتے ہیں عمل ختم زندگی ختم عمل ختم اِلَّا مِنْ سَلَافَهُ ہاں مگر تین چیزیں ہیں جو باقی رہتی ہیں اس کا فائدہ اس کو ہوتا رہتا ہے اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَا صدقِ جَارِيَا باقی رہتا ہے کوئی پیڑ لگا دیا پھلدار لوگ اس کا پھل توڑ کے کھاتے ہیں اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں تو اس کے کام سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے تو مرنے کے بعد بھی چونکہ فائدہ ہو رہا ہے تو مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا جاہر بات ہے کہ اس کی موت کے بعد بھی اس کا عمل اس کا نتیجہ باقی ہے تو اس کا انام بھی اللہ اس کو دے گا اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے تو اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَا اَوْ عِلْمٍ يُنْتَثَعُ بِهِ یا وہ اپنے پیشے ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے چاہے وہ علم دین کا ہو یا دنیا کا ہو یہاں نفع کی قید لگانا یہ بتاتا ہے کہ دنیاوی علوم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ دینی علم تو سارا کا سارا فائدہ والا ہے لیکن اگر دنیاوی علم چھوڑ جاتا ہے حساب کا علم جس سے لوگ زکاة کا حساب کریں یا ایسی طرح سے ستاروں کا علم جس سے لوگ اپنے سمت معلوم کریں یا ایسی طرح سے دوسرے تعمیر کا علم جس سے لوگ مسجدیں تعمیر کریں بھی ہیں اگر اس کے بعد وہ علم چھوڑتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں خیر کا کام کریں تو پھر یہ علم بھی اس کے لئے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے اور آخری چیز کیا ہے اولد صالح یدعو لہو یا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائیں جو اس کے لئے دعا کرتی رہے اولاد کی دعا مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے لیکن قید یہاں لگائی گئی اولد صالح نیک اولاد اس کے لئے دعا کرتی رہے کیوں اس لئے کہ نیک اولاد اگر نہیں ہوگی تو جائدات میں کچھ نہیں چھوڑنے کی وجہ سے لانتیں کرے گی شکائطیں کریں گی نیک اولاد اگر نہیں ہوگی تو اپنی دنیا میں مگن ہو جائے گی اللہ کو بھولا تو تجھ کو کیوں نہیں بھولے گا جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا تو تجھ کو کیا یاد رکھے گا تو انہیں اس کو اللہ کو یاد رکھنا سکھا sided ہوتا وہ تجھ کو بھی یاد رکھتا کیونکہ اللہ نے تیرے بارے میں حکم دیا ہے تو نیک اولاد اگر ہوگی تو مرنے کے بعد ماں باپ کے احسانات کا شکر کرے گی ان کی کوتائیوں سے درگزر کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے دعا کرے گی اور نیک اولاد اگر ہوگی حرام نہیں کھائے گی قطع رحمی نہیں کرے گی تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی ورنہ خود غلط کام کریں گے دعا کیسے قبول ہوگی اس کی تو اولد صالح یدعو لہو نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی رہے امام مسلم نے کتاب الوصیح میں حدیث نمبر 1631 پر اس کو روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اولاد کی دعا سے اس کو فائدہ ہوتا ہے ہم ایسے لوگ چھوڑ جائیں جو ہمارے بعد ہمارے لئے دعا کرتے رہے اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے اس لئے نیک اولاد کو اپنے پیچھے چھوڑنا یہ بہت بڑا فائدہ ہے میکنم موسیقی